دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے دی لائف سائیکل آف ملیریل پیرا سائٹ ٹھیک ہے شاٹ میں ڈسکس کریں گے کہ ہیومن میں اور جو ماسکیٹو ہے فیمل انفلیس ماسکیٹو اس میں یہ سائیکل کس طرح سے چلتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف پہلے جو ٹائپس ہیں ملیریل کی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے دوستو جو ٹائپس ہیں اس میں ہمارے پاس ہے پلازموڈیم وائیویکس پلازموڈیم فلسی پیرم پلازموڈیم اوویل پلازموڈیم ملیری پلازموڈیم نولیسی تو سب سے جو کومن اس میں ٹائپس ہیں جو کہ ملیریلیہ کازنگ ٹائپس ہیں تو وہ ہے پلازموڈیم وائیویکس اور پلازموڈیم فلسی پیرم پلازموڈیم نولیسی کا جو ہے تو یہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ ہومنز میں ملیریہ کاز کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منکیز میں ملیریا کاز کرتا ہے لیکن ہیومنز میں کاز نہیں کرتا تو یہ فائف ٹائپس جو ہیں یہ ابھی تک نون ہیں پلازموڈیم کا بیسیکلی جو مطلب ہے تو یہ ایک پیرسائٹ ہے اور یہ اس کے فائف ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو کہ اس پلازموڈیم کو کیری کرتا ہے تو وہ فیمل انفلیس ماسکیٹو ہوتا ہے تو جو لائف سائیکل ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کا موسٹی جو ملیریا کا پیرسائٹ ہے تو یہ دو ہوسٹ پر انوالو ہوتا ہے ایک ہوسٹ ہیومن ہوتا ہے دوسرا ہوسٹ جو ہے وہ ماسکیٹو ہوتا ہے خود تو جو ماسکیٹو میں لائف سائیکل ہوتا ہے اسے سیکشل سائیکل کہا جاتا ہے اور جو ہیومنز میں ہوتا ہے اسے اے سیکشل سائیکل کہا جاتا ہے تو جو مین یا ہیومن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے اور ماسکیٹو جو ہے وہ ڈیفینیٹیو ہوسٹ ہے تو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کا مطلب کیا ہے ایسا آرگینزم جو سپورٹ کرتا ہو ایم میچئر یا نون ریپروڈکٹیو فارم آف پیراسائٹ کو اسے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کا آ جاتا ہے اور جو ڈیفینیٹیو ہوسٹ ہے تو یہ موسٹی سپورٹ کرتا ہے ایڈل فارم کو یا سیکشولی ریپروڈکٹیو فارم کو پیراسائٹ کے ٹھیک ہے دوستو لائف سائیکل پر آتے ہیں جو ایسیکشول سائیکل ہے یہ ہیومنز میں ہوتا ہے یہاں پر ماسکیٹو آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ماسکیٹو ہوگا فیمل انفلیس ماسکیٹو تو ہمیشہ ملیریا جو کاس کرتا ہے وہ فیمل انفلیس ماسکیٹو ہی کاس کرتا ہے کیونکہ جو فیمل انفلیس ماسکیٹو ہے اسے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے یہ خود کو فیٹ کرتا ہے بلڈ پر بلڈ میں جو موجود آئرن ہوتا ہے اس پر خود کو فیڈ کرتا ہے اور جو یہ ایک دیتا ہے تو اس ایک کے پروڈیوس کرنے کے لیے اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو بلڈ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جو میل موسکیٹو ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہیومن کو کاٹے کیونکہ وہ موسٹلی نیکٹر پر گزارا کرتا ہے جو پھولو کا رس ہوتا ہے اس پر وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتا ہے تو اس لیے اس میں صرف فیمل انفلیس ماسکیٹو جو ہے وہ انوالف ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو سو کیا ہوتا ہے کہ فیمل انفلیس ماسکیٹو سکن پر بائٹ کرے گا سپوروزوائٹ کو انجیکٹ کرے گا سپوروزوائٹ جو ہے تو یہ موسٹلی ایمیچر فارم ہے پلازموڈیم کی ٹھیک ہے یا اسے آپ کہلیں کہ موٹائل سپور لائک سٹیج ہے یہ انفیکٹیو سٹیج ہے تو یہ ہوسٹ میں انٹروڈیوس ہوگا سپوروزوائٹ کی فارم میں ہپیٹک سیلز میں یہ جائے گا لیور میں جائے گا اور لیور میں سات سے دس دن تک یہ ملٹپلائے کرے گا لیور کے سیلز میں تو لیور کے سیلز سے جب یہ نکلے گا تو یہ مچور لیور شیزون کی فارم میں نکلے گا ٹھیک ہے جب لیور میں ہوگا تو یہ کہلائے گا ہپنوزوائٹ یا ہپیٹک ڈورمنسی ٹھیک ہے سو ہپنوزوائٹی سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سٹیج میں یہ کوئی سائن اینڈ سیمٹم کاز نہیں کرتا دورمنٹ سٹیج ہوتا ہے تو اگر یہ مہینوں تک بھی رہے سالوں تک بھی رہے تو کوئی بھی اس کا سائن اینڈ سیمٹم نہیں آتا کیونکہ یہ دورمنٹ سٹیج میں ہوتا ہے تو لیور سے جب یہ نکلے گا تو میچے اور لیور شیزون کی فارم میں نکلے گا ٹھیک ہے جس طرح گرینیولز آپ کو لیور سیلز کے اندر نظر آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہی رپچر کرے گا اس سے میروزوائٹس نکلیں گے یہ میروزوائٹس ابھی جا کر ایریتروسائٹس کو انفیکٹ کرنا شروع کریں گے اور یہاں سے ایریتروسیٹک سٹیج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے جو میچے اور لیور شیزون تک تھا اور جو ہپیٹک سیلز سکتا تو یہ اگزو ایریتروسیٹک سٹیج ہوتا ہے تو ایریتروسیٹک سٹیج میں جب میروزوائٹ جو ہیں وہ انفیکٹ کریں گے ریڈ بلڈ سیل کو تو یہ کنورٹ ہو جائے گا ٹروپو ٹرپنوزوائٹس سٹیج میں یا اسے ٹروفوزوائٹس سٹیج بھی کہا جاتا ہے اور ٹروفوزوائٹ کیا ہے گروئنگ سٹیج ہے پیراسائٹ کے لائف میں اس اس سٹیج میں یہ خود کو گرو کرتا ہے ملٹپلائے کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیو سٹیج ہوتا ہے تو یہ ٹرپنوزوائٹ یا ٹروفوزوائٹ بنے گا رنگ فارم میں ٹھیک ہے آر بی سی کے اندر یہ جا کر باقی آر بی سیز کو انفیکٹ کرے گا اور وہاں پر بھی شیزونڈ بنائے گا جس طرح لیور میں شیزونڈ بنے تھے اسی طرح ریڈ بلڈ سیلز میں بھی شیزونڈ بنیں گے اور یہ شیزونڈ جب رپچر ہوں گے تو اس سے میروزوائٹس نکلیں گے تو یہ میروزوائٹس یہاں پر جو آپ کو گرینیول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ جا کر باقی آر بی سیز کو انفیکٹ کریں گے اس میں شیزونڈ بنائیں گے ٹھیک ہے اور کچھ میروزوائٹس جو ہیں وہ ڈیفرنشیئٹ ہو جائیں گے وہ بدل جائیں گے اور وہ بنائیں گے گمیٹوسائٹ ٹھیک ہے جس میں ایک میل گمیٹ ہوگا اور دوسرا فی میل گمیٹ ہوگا ٹھیک ہے مایکرو اینڈ میکرو گمیٹ بنے گا اور یہی گمیٹ جو ہے جب ایک دوسرا ہیلتی موسکیٹو آئے گا اور وہ اس ڈیزیز پرسن کو بائٹ کرے گا تو اس کے بلڈ سے موسٹی یہ گمیٹوسائٹ کو پک کرے گا ٹھیک ہے باقی کوئی بھی فارم پک نہیں کرے گا بلکہ اس گمیٹوسائٹ کو اور میل اور فی میل گمیٹ دونوں کو پک کرے گا جو ماسکیٹو میں سائیکل ہے وہ ہے سیکشل سائیکل تو اس میں یہی گمیٹوسائٹ جو ہے میل اور فی میل اسے پک کرتا ہے یہ ماسکیٹو اور یہ ہیلتی ماسکیٹو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ملیریا کی فارم نہیں ہوتی جو سپوروزوائٹ ہے وہ نہیں ہوتی یہ ہیلتھی موسکیٹو ہوتا ہے فیمیل انفلیس موسکیٹو ہی ہوتا ہے تو یہ جب پک کرے گا مایکرو گمیٹ اور مایکرو گمیٹ کو تو یہ چینج کر دے گا اسے زائیگوٹ میں اور یہ زائیگوٹ اوکائینٹ میں چینج ہوگا موسکیٹو کے مڈ گٹ میں جو آگے جا کر اوسسٹ میں کنورٹ ہوگا اور یہ اوسسٹ جو ہے یہ برسٹ کرے گا تو اس سے نکلے گا سپوروزوائٹ جو کہ اس ہیلتھی موسکیٹو کے جو سلائیوہ ہے اس میں جا کر یہ سٹور ہو جائے گا اور نیکس ٹائم جب یہ موسکیٹو کسی ہیلتھی بندے کو کاتے گا تو یہی سپوروزوائٹ جو ہیں اس کے اندر انجیکٹ کرے گا ٹھیک ہے دوستو سو اس میں یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف فیمیل انفلیس موسکیٹو ہی ہوتی ہے جو کہ ملیریا کاز کرتی ہے میل موسکیٹو کاز نہیں کرتا کیونکہ میل موسکیٹو نیکٹر پر گزارا کرتا ہے جو پھولوں کا رس ہوتا ہے اور فیمیل انفلیس موسکیٹو جو ہے اس کو اپنی ملٹیپلیکیشن کے لیے ایک پروڈیوس کرنے کے لیے ایک کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بلڈ میں آئرن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے فیمیل انفلیس موسکیٹو جو ہے وہ ہی صرف ملیریا کاز کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو یہ تھا ایک شورٹ سائیکل لائف سائیکل ملیریا کا دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ